اسلام علیکم پاکستان ویلکم ٹو ڈائلاؤگ اور میں ہوں حیدر مہدی سولہ دسمر پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بھاری دن ہے اور دو ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ دن پاکستان میں شاید کبھی بھولا نہیں جائے گا ایک سکوت اڈھاکا اور دوسرا ای پی ایس کی جو ٹریجڈی ہے اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت ایمنٹ پینل کو دعوت دی ہے اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی دیکھنا ہے اور اس کے فیوچر آؤٹکان بھی کو بھی کے اوپر ہم نے نظر ڈال دی ہیں ہمارے پاس میری جنرل اجاز عوان صاحب آہ ویلکم ٹو دو پروگرام جنرل اجاز جو ہیں آہ سابق ایمبیسٹر بھی رہے ہیں اور سوات آپریشن میں انہوں نے ڈیو بھی کمانڈ کی جس پہ سوات کو ری ٹیک کیا گیا تھا ٹالیبان سے اور یہ آہ آئی ایس آئی میں بھی رہے گئے تو ان کے ایک بہت گہری نظر ہے بڑے پرومنٹ ایمنٹ آہ جیو پولٹیکل آنالسٹ بھی ہیں آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا ان کے ساتھ ہے نائیم لودی صاحب نائیم لودی صاحب نائیم لودی صاحب in his own right also very ایمنٹ آہ جیو پولٹیکل سٹیٹیجیسٹ یہ وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے کیر ٹیکر سیکرٹی دیفنس بھی رہ چکے ہیں اور بہت گہری نظر ہے آہ تینکیو ان فر جوائننگ آس ان کے ساتھ زائد حسین صاحب آہ بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں ایمنٹ جرنلسٹ ہیں آتھر آف ٹو بکس آہ فرنٹ لائن سٹیٹ اور دھا سکورپین سٹیل اور آہ بہت ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں جانٹلمنٹ و لکنم تیر پروگرام تک سکوتِ ڈھاکہ سب سے پہلے یہ یہ کیوں ہوا کیوں آہ ریلی لیٹ می سٹارٹ بھی دیو جان ایمن یہ ہوا کیوں آہ ول ہیدر بات یہ ہے کہ ہوا کیوں تو اسی حسٹری اور آہ ایتھنگ عوری آپ پاکستان کچھ بیر آپ پر رہنمے آہ ایتھنگ نظرے ظاہر ہے کہا جائے وہ کم ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے جو ایک نظریاتی ملک ہے اگر وہ دو اشتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور اپنے ہی بھائی جو آبادی میں تقریباً نصف تھے وہ بوجود اگر الگ ہونے کا ارادہ کر لیں یا الگ ہونے کا ان کا پروگرام بن جائے تو یقیناً ایک painful reality ہے ہوا کیوں اس پہ بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں جو کچھ perceived ہیں اور کچھ reality ہوں گی لیکن top two آپ کے نظر میں کیا میں میں سمجھتا ہوں کہ binding factor ایک تھا religion which brought us together and we became a country تھے اور دو چیزیں دو realities ایسی تھی جو ہمارے favor میں نہیں تھیں یا وہاں پہ differences پہلا ایک geography was a major issue geography was a major issue دو کے درمیان بہت بڑا فاصلہ تھا اور وہ contiguously to a very large state of India جو جس کا ہم پہلے سب حصہ رہے ہیں کلچرلی بہت زیادہ فرق تھا ان کا culture language تحضی انیچرل ایک یہ انیچرل geography تھی جس کے وجہ سے اور چیزیں انیچرل geography اور culture اور پھر جو political exploitation پرسیوڈ ڈیپریسییشن ان کی ڈیپریسییشن ڈیپریوییشن ان کی ڈیپریوییشن اس حد تک نہیں تھی جتنی پرسیوڈ and exploited تھی by number of factors ٹھیک تو یہ ملا کے اور تیسرا اگر یہ تین فیکٹر ایک اٹھے نہ ہوتے تو شاید ایسا نہ ہو سکتا جلسا جی میرے اپنے خیال میں کہ یہ اچانک نہیں ہوا یہ step by step ہوا اور میرا خیال ہے کہ شروع سے ہی direction شاید ہم نے صحیح نہیں پکڑی ایک تو ایک تو قرارداد پاکستان کیا کہہ رہی تھی کہ کس قسم کا یہ ملک ہونا چاہیے تھا فیڈریشن یا کنفیڈریشن یا آپس میں کیا ان کے تعلقات ہونے پھر آپ نے خود ہی کا جیوگریفی کا ایک مسئلہ تھا اس کے بعد آپ پتہ ہے کہ زبان لسانی وہاں پر مسائل پیدا ہوئے ایک مجورٹی لوگوں کی تھی آپ نے ان کی بات نہیں مانی اس کے بعد جب آپ نے ایک مارشلہ لگا کے ان کو کٹھا کرنے کی کوشش کی وہ انیچرل تھا یہ ون یونٹ کی بات کروں پورا پاکستان یہ ادھر اور وہ ادھر اور پھر یہ کہ ایک جیسا کرنے کے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اگر تو کوئی فلیکسبلیٹی ہوتی پلٹیکل سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں تو میں تو بنیادی طور پر کہوں گا جو پلٹیکل سسٹم امپوز کیا گیا وہ انیچرل تھا وہ اتنے فاصلے پر دو خطوں کو جمع نہیں رکھ سکتا تھا یہ پہلے بھی کبھی نہیں ہوا تھا اگر کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے ملک کا کوئی چھوٹا حصہ اس ملک کا حصہ ہے تو وہ اور بنیادوں پر ہوتا ہے ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کسی چھوٹے حصے کو ساتھ ملا سکتا ہے لیکن تقریباً دو برابر کے حصے آبادی کے لحاظ سے اور تو وہ میرا خیال ہے کہ جب تک اس کے لیے کوئی سپیشل میکنزم نہ تجویز کیا جاتا یا بنایا جاتا جو میرا خیال ہے کہ قرارداد پاکستان میں موجود تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک جو فریمورگ تھا ایک ایک ان دو حصوں کو ایک ملک میں کرنے کے وہ فریمورگی فالٹی تھا فریمورگی فالٹی تھا ایک بات دوسری بات یہ کہ پھر اس کا ادراک نہیں کیا گیا چلے مطلب یہ کہ کوئی بات آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں میڈ کورس کریکشن ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں کی گئی بلکہ چیزیں ایگریویٹ کی گئی تو جو آخری اس کا فیکٹر ہے وہ یہ کہ جن کو اس کو ایکسپلوائٹ کرنا تھا انہوں نے تو دی ہلٹ ایکسپلوائٹ کیا اور وہ ہو گیا تھا زائد صاحب سیب قویسٹن دیکھیں میں اس سے متفق ہوں جو بات کرتے ہیں جنرلوڈی صاحب کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ ایک تاریخ تھی اور جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں ایک لیاس سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ایک کسی اس پاکستان آپ کو یاد ہو گئی اس بنگال اور سن دو دو علاقے تھے جنہوں نے پاکستان ریولیشن کی حمایت کی فضل حق صاحب نے تو ریولیشن کو ٹیبل کیا تھا بات یہ تھی کہ جو اس کے بعد جو ہے جو ہمارا خود اوورال طریقہ کار تھا بلکل صحیح ہے کہ جو ہے دو دنیا کی تاریخ میں کوئی نظیر ایسی نہیں ملتی ہے کہ ممالک کے دو حصے جو ہیں ان کے درمیان ایک ہزار مائل کا ڈیفرنس ہو اور بیٹ میں ایک ایسا ملک ہو جسے تعلقات ہمارے اچھے نہیں رہے تو ایک تو یہ فیکٹر جیوگرائفیکل فیکٹر تھا لیکن یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک حد تک جو ہے کوئی تعلقات ہمارے ٹھیک ٹھاک ہو سکتے تھے اگر ہم اس کانفیڈریشن جو کہ نظریہ پاکستان سورے پاکستان ریزولیشن میں تھا اگر اس بنیاد پر چلاتے ہیں سب سے بنیادی چیز ہے کیا چیز لوگوں کو اکھٹا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہیں کہ جب آپ کو اعتماد ہو لوگوں کا کانفیڈنس ہو اور ایک ایسا سیاسی نظام ہو جہاں پہ ان کی جو ہے جو بھی سنوائی ہو اور اپنے آپ میں جو ہے وہ اس میں ایک لحاظ سے جو فیت ہو تو وہ چیزیں نہیں تھیں آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں جا کے وہ جو ہے نائنٹین فیفٹی ٹو میں جو الیکشن ہوئے تھے وہاں صبح اسیمبلی کے اس کا بھی ریزرڈ آپ کو پتا ہو گئے جکتو فرنٹ کے نام سے جو کنا تھا اس کے بعد جو ہے تمام جس طرح سے ہم نے ہر چیز کو ہمارے ہاں ایک رہا ہے ہر شخص کو غدار کہہ دیتے وہ لوگ بھی جو کہ ریزولیشن پاکستان ریزولیشن کے جو ہے بانیوں میں سے تھے ان تک کو ہم نے غدار کہہ دیا یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں سوروردی سوروردی جو ہے آپ بتائیے کہ اس کے متعلق کی الفاظ استعمال نہیں کیے گئے سوروردی وہ شخص تھا جس نے جو جنیائٹڈ بنگال کا چیف منسٹر تھا اور اس کی کانٹریبیشن بہت زیادہ تھی اس کو بھی ہم نے غدار کرا دیا فضل حق کو جو ہے جو کہ اس کو بھی غدار اس کے بعد جو ہے کون سا ایسی چیز بچتی ہے جہاں پہ ہمارے غداری کا الفاظ تو ہیں وہ ایسے ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ یعنی آپ اس کا کسی کے متعلق بھی لگا جائے ایک تو یہ تھا دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے جب الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ تو الیکشن کا لدم کرتے ہیں میں پہلے کی بات کروں میں کروں بتدری چیزیں بڑھتی چلی گئے ایک جو ہے اس کے بعد نائنٹین سیونٹی کے الیکشن جو ہے بہت پہلی دفعہ پاکستان میں تو جب الیکشن نہیں ہوتے ہیں جب آپ کو جو ریپرزنٹیشن کا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے دیکھیں ملیٹری حکومت جب بھی آتی ہے سنٹلائز حکومت ہوتی ہے ایوب خان کا ٹھیک ہے بہت سائی ترقییں بھی ہوئے بہت کچھ ہوا لیکن اس نے ایک اور چیز بھی کی جو وحدت تھی ملکی اس کو ختم کر دیا اکلیاز سے دیکھیں مارشل لوگ جو ہیں آپ ترقید بلا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایسا حصہ جہاں پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس کی اس کے بھی اثرات بہت زیادہ پڑھے تھے دو جنرل بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ تو بتائیے یہ ایک ایک مارشل لوگ کی ایک پوزیٹیو سائیڈ ہے ایک اس کی نیگٹیو سائیڈ یہ ہے کہ پولیٹیکل ہارمنی جو ہے وہ حصوں میں نہیں رہی کیا آپ کی مددل ہے میرے اپنے خیال میں جو چیزیں ایک ملٹری ریجیم لیک کرتا ہے وہ بالکل واضح ہیں سب سے پہلے تو پولیٹیکل ایکومن یہ ایسے نہیں آ جاتا آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہے جو آپ کو وہ ویسے ہی مل جاتی برسے میں ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں اس کی زیادہ اپٹیچیوڈ ہو سکتا ہے کچھ میں کم ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے اور ایک نالج کی ضرورت ہے اور یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو پولیٹیشنز کہتے ہیں کیا وہ فلی ٹرینڈ ہیں اور وہ اس میں ہیں بلہ ان میں بھی وہ ہے لیکن ملٹری یہ صاحب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتی دوسرا ایکانومی کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا یوب خان اس لیے کامیاب ہوئے کہ ان کے زمانے میں بیروکریسی بڑی سٹرونگ تھی اور بڑے اچھے بیروکریٹس تھے ٹیکنوکریٹس تھے ان میں ایکانومیس تھے اور انہوں نے ہر بندے کو اپنے اس پر کام پر لگایا ہوا تھا لیکن دو چیزیں جو بالکل ان کو خیال نہیں آیا ایک تو یہ کہ جو انڈر کرنٹس تھیں ایسٹ پاکستان میں ان کو اس کا دھیان نہیں آیا اور پھر یہ کہ جب ہینڈ آور کرنے ہی تھا تو ان کے اپنے کانسٹیوشن کے مطابق ان کو سپیکر کو ہینڈ آور کرنا چاہیے تھا چلو آوان کیا یہ میں تو کہتے ہیں نا what if لیکن کیا یہ چیز بچ سکتا تھا کیا ہندوستان کسی اس پاکستان کسی طریقے سے پاکستان کا حصہ رہ سکتا تھا آپ کی نظر میں جیسے پہلے میں نے کہا کہ اگر یہ ڈیپریویشن کے احساس دوری کی وجہ سے اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جاتا تو شاید اور پھر اگر ازارے ازادی رائے کے اظہار پر پابندی نہ ہوتی اور پبلک پارٹیسپیشن اقتدار میں ہوتی جس کے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو شاید وینٹیلیشن بروقت ہوتی رہتی ہے اور یہ جو کموشن تھا تو کوئی موڈل ایسا ہے ایسا موڈل ہے یہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ میں تین لوگوں کے نام لیتا ہوں مجھے بھٹو یایا جو تین فائنل الٹیمیٹ ڈراب سین کے پریئرز تھے اس کے متعلق زائد صاحب پرسانٹی کو میں اس طرح سے نہیں دوں گا مطبع اگر آپ پھر کہیں بھٹو تھے نہیں میں ایک چلی پولیٹیکل فورز جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑھ رہی تھیں لیکن بڑی جو آخری چیز ہوئی آپ نے الیکشن کروا ہے الیکشن میں وہ جیتے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی الیکشن صاف ستھرے ہوئے تھے تو نائنٹین سیونٹی کے الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے بھی آپ نے کیسے غصب کیا آپ نے ون یونیٹ بنا کے ون مین ون ووٹ کا جو ایک پرنسپل ہوتا ہے اس کو آپ نے ختم کر دیا اور اس پاکستان کو کہا کہ اس اور ویس پاکستان برابر ہوں گے تو یہ ساری چیزیں وہ کس طرف لے کے جاری تھی دوسری بات ہے سیونٹی کے سیونٹی کے الیکشن میں اگر جب ہو گیا تھا تو اس وقت جو ہے جو بھی طریقہ کار تھا اس وقت کانسٹویشن کا اگر وہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک کانفیڈریشن کی صورت میں پاکستان بچ جاتا ایک اور چیز بھی آتی کہ آج بہت بہت تنقید ہوتی تھی سکس پوائنٹ کی سکس پوائنٹ وہ دو آنلی وی سکس پوائنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ اٹھا کے دیشنے اٹھاروی ترمیم جو ہے اس سے زیادہ جو ہے اس سے کم تھی زیادہ نہیں تھی اب مجھے بتائیے کہ اس کی وجہ سے آپ کا بلگ بچ سکتا تھا لیکن جو یہاں پہ کیوں نہیں ہوا یہ وائیڈنٹ ذلوکار علی بھوٹو انہوں نے ایک سوال یہ کیوں نہیں انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ بھئی وان مین وان ووٹ ہے بندہ ہے بہت سیمپل سیلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سب لوگ ہاتھی کو اپنی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جو مجھے ہاتھی نظر آ رہا ہے وہی ہاتھی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اگر ذلوکار علی بھوٹو صاحب مشاورت کرتے اچھے پولیٹیشنز کے ساتھ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ضرور ان کو یہ دیتے مشورہ کہ اس کو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ خرابی تو ہو چکی تھی اب تو ڈیمیج کنٹرول کی بات تھی اور بلکل میں اگری کرتا ہوں ضرور صاحب سے کہ وہ اگر چھے نکات چھے کے چھے بھی مان لیا جاتے ہیں اس میں سے میرا خیال ایک دو ڈراب کرنے کیلئے بھی مجیب تیار تھے بلکہ ابھی آج کل جو انٹرویو آ رہے ہیں جو لوگ ان کے قریب تھے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو رو رہے تھے آخر میں یہ کیا ہوا آپ نے وہ دیکھا ہے آپ تینوں میں سے کسی نے جو ایک انٹرویو میں نے سنا ہے ان کے ساتھ ایک صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کبھی بھی اس قسم کی چیز نہیں کی کہ میں بنگلہ دیش بناوں اور اس کو انڈیپینڈنٹ کروں نہیں میں نے وہ انٹرویو نہیں دیکھا لیکن یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جب یہ الیکشن ون مین ون موٹ کا ہو رہا تھا اور پہلی دفعہ پالیمانی نظام کے لیے انتخابات کرائے گئے میرے خیال میں اگر اس وقت فور سی کر لیا جاتا اور اس کے لیے منٹلی پرپیرڈ ہوتی ہماری پلیٹیکل لیڈرشپ یا پارڈیسپینٹ جو تھے کہ بنگلہ دیش کی ایس پاکستان کی پاپلیشن اس وقت ہم سے زیادہ تھی زیادہ تھی اور اس وقت سیٹس بھی زیادہ تھی سیٹس وہی میں کہہ رہا ہوں ہننینڈ سکسٹی فور سیٹس تو اگر بہت بعد میں جب سیونٹی کے لیڈرشن میں اس سے پہلے آپ نے اس کو بھی منظور نہیں کرتے تھے جی تو جب ان کی پاپولیشن زیادہ تھی ان کی سیٹس زیادہ تھی تو ہماری تمام پلیٹیکل لیڈرشپ کو بشمول یایہ خان جی جس طریقے سے عوامی لیگ کی پاپولیٹی ہم اس وقت کالج سٹورنٹ تھے جس طریقے سے عوامی لیگ پاپولر تھی ادھر زلفکار علی بھٹو چرچا تھا بہت لیکن ان کو وہ اکثریت ویسٹ پاکستان میں نہیں ملی جو ایون یہ مولانا بھائشانی کی ایک سیٹ تھی 84 سیٹ تھی مولانا بھائشانی کو ایک سیٹ ملی تھی جس ون سیٹ ان کو ملی جو کہنا میرے نورالیمین اور بھائشانی اور ایک بھائشانی ویڈرشت تو یہ دو سیٹس کی تھی تو صوال کیوں نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں اگر سوال یہ کہ بھٹو نے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی دور دیکھنے والا بڑی انٹیلیجن بریلینٹ وہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ میں اگر نہیں کیا تو یہ دو لخت ہو جائے گا میرے خیال میں ان کا جو ایمبیشن اور لسٹ فاپار تھا نا ہاں he could not reconcile with that and he was not the one who would like to sit on the opposition penches میرا خیال یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ pressures بھی تھے آپ کو پتہ ایک situation کیا تھی کہ ایک military dictator موجود تھا اس کا pressure بھی ہوگا اور پھر یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا نیا کام کرنے کے لیے جو آپ کو چاہیے ایک آپ میں go وہ شاید ان کو میسر نہیں تھی یا وہ انہوں نے محسوس نہیں کی ایک بات دیکھیں یہ یہ بنیادی ذمہ داری یایہ خان کی آلتی ہے بھٹو کی نہیں دیکھیں بھٹو کی سیاست میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مطلب انہوں نے غلطی کی بہت ساری لیکن جب آپ کے پاس اقتدار کس کے پاس تھا اقتدار جو ہے اس وقت یایہ خان پیسے تھے اجلاس کال کرنا اس کو ان کو ان کا کام تھا لیکن اس وقت لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا دونوں غلط فہمی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل یہ ایڈمیرل ایسن جو وہاں کے گورنر تھے پھر اس کے بعد میں جنرل یاکوب سابزادہ یاکوب ان دونوں نے وان کیا تھا کہ اس کے جو ہے اثرات کیا ہو سکتے ہیں نہیں سنا گیا سب سے پہلے سب سے اگر آپ یعنی جنرل یاکوب سابزادہ یاکوب سے پہلے اگر آپ دیکھیں ایسن 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 جنرل ایڈمیر ایسن نے بہت واضح طور پر کہا بہت واضح طور پر کہا کہ یہ مت کریں یہ سے غلط ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ دو جو کچھ واقعات ہوئے دو کتابیں تین کتابیں ایسی ہیں جس کو پڑھنا ہے چاہیے سیونٹی کے جو واقعات وہاں آرمی آپریشن کے بعد بھی دو تو آرمی آفیسس نے لکھی ہے ایک تو اے آر صدیقی کی بھگی جو اے آر صدیقی کے آئیس پی آر اسی کتاب تھی میرے جنرل خادم حسین کی راجہ کی تیسرا جو ہے وہ ایک اور تھی اے سویس سرونٹ سے یا آپ کی آہ زہیر آہم زہیر بابر نہیں نہیں اچھا ہمیں ایک بریک کے لئے کہا جا رہا ہے ہم بریک لیتے ہیں اور ہم اس سے بے آگے چلیں کہ اس سے چیخ ہے آج کل کے پاکستان میں ہم نے سکوت دھاکہ سے کچھ سیکھا جو ہم سب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس قرآن تو ناظرین بریک لیتے ہیں we'll come back after the break thank you welcome back پاکستان gentleman ہم نے کچھ سیکھا اس پاکستان سے سکوت دھاکہ سے سیکھا let me start with ڈھائیت صاحب میں خل بہت کم سیکھایا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو بھی موالک جو واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کو پہلے تسلیم بھی کرتے ہیں ابھی تک جو ہے ہم نے اس پہ پوری طرح جو ہے اس پہ اپنا آپ کو نہیں کیا ہے ابھی بھی ہیں ایک لیاسے ڈینائل میں رہتے ہیں ایک واقعہ ہو گیا سبق بہت ہی اندودناک واقعہ تھا tragic جو ہے کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا کیا ہونا چاہیے تھا اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ دیکھ یہ جو ہمارے ہیں تھوڑی سی جو ہے number one کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت جو ہے چاہے کتنی بھی خراب ہوتی ہے representation جب ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو ایک حد تک confidence state پہ بنتا ہے یہ جو ہے یہ ایک سبق یہ بھی سیکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وجوہات جو تھی وہ یہی تھی کہ جو بھی چیزیں تھیں عوام کو وہ جو ہے جب ہمیس پاکستان کی بات کرتے ہیں تو سیاسی طور پر عوام متنفر ہونے شروع ہو گئی اسی لیہاں سے یہاں بھی دیکھیں جہاں پہ یہاں پہ بھی سرسے میں بلستان کا واقعہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی چیز آتی ہے کہ بلستان میں بھی کیا ہم نے ان چیزوں کا سبق سیکھا اور ابھی بھی جو ہے اس قسم کی جب بھی واقعات ہوتے ہیں تو بجائے اس کے ایک سوشل فیکٹر ایکنومک فیکٹر یا پلٹیکل فیکٹر اس کو معلوم کریں بعض دفعہ لوگوں کی جو ہے ڈسکنٹنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت شدت کے ساتھ جرلو دی جرلو دی آپ کا تو کافی گہری نظر ہے بلو جستان پہ مشہور بات تو یہی ہے نا کہ انسانیت ہسٹری سے نہیں سیکھتی لیکن میرا نظریت لیکن بات یہ ہے کہ ہسٹری ہر دور میں نئے سوال پیش کرتی ہے اور اگر آپ اس کو پرانا سوال سمجھ کے وہ جواب دینے کی کوشش کریں تو آپ کا جواب غلط ہوگا تو کوئی بھی سیچویشن بلکل ہو بہو اس جیسے نہیں ہوتی جیسے کہ پہلے ہوتی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہسٹری کے کچھ زاویوں سے ہم نے سیکھا ہے اور اس کو میں یوں کہوں گا کہ جس طریقے سے سٹیٹ نے ہینڈل کیا ہے ملے جلے ہینڈلنگ ہوئی ہے لیکن اس میں اچھی ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے ایسے علاقوں کی جہاں پر کہ کوئی شورش کے اثار تھے یا لوگوں میں ایون پی ٹی ایم کی ہینڈلنگ میں کہوں گا جو بھی چال رہی تھی اس کی بھی ہینڈلنگ اچھی ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے تو اس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بھی کس طریقے سے جب کوئی شورش اٹھتی ہے جب کوئی مخالف رائے آتی ہے تو اس کا تدارک کیا ہے ہتھوڑا ہے یا کوئی بات چیت ہے یا کیا ہے تو ایک ملہ جلہ روجان ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ بہت اچھا سیکھ لیا ہے لیکن یہ نہیں میں کہوں گا کہ بلکل سیکھا نہیں ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سیکھا ہے جہاں تک بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بنیادی طور پر آپ نے بلوچستان میں کوشش کی لوگوں پر حکومت کرنے کی سردار تو وہ پھر اور ایک اور بات بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو حامی تھے اسٹیٹ کے ان کو آپ نے نگریکٹ کیا اور جو اسٹیٹ کے خلاف تھے ان کو آپ نے اپیز کیا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مثلا جتنے لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کو آپ نے پیسے کی برمار کی ان کو آپ نے پیسے بانٹے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے کچھ رئیسانی قبائل کے لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو آپ نے کبھی گھات ہی نہیں ڈالی تو یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ سٹیٹ کو نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کو خطرناک نظر آئے ان کو آپ اپیز کریں جو لوگ آپ کو فرینڈلی نظر آئے ان کو آپ نگلیکٹ کریں ان کو ساتھ لے کے پیار سے چلیں اور پھر یہ ہے کہ یہ بات جو کہہ رہے تھے ابھی ذاہیت آپ کہ لوگوں کو یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے اور ان کی پارٹیسپیشن ہے جو بھی نظام ہے جب بھی یہ احساس ختم ہوگا تو پرابلم ہوگا ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی گورنن نے بہت زیادہ پیکج بلوچستان میں دیا مسلمڈی گورنن نے بہت دیا مشہر جنرل مشہر کی زمانے بڑے جیب میں مشہر پیک بلوچستان میں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی تک وہ ہم اسی کشم کشمے ہیں کہ کچھ ہمارے ساتھ ہے کچھ ہمارا گھڑ بڑ ہو رہی کیا haven't been learnt anything I would like to agree with the جنرلو دی جیسے یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک تو ہمارا experience شاید کچھ سمیلر ہے دیکھیں یہ جو ابھی آپ بلوچستان specific بات کر رہے ہیں جو انہوں نے بات کی کی فیکٹر اس میں یہ رہا ہے کہ جو وہاں کے prominent سردار تھے different clans کے tribes کے ان کو appease کرنے کی کوشش کی گئی ان کے ذریعے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ بھئی اس کے مسئلہ نہیں ہوگا ایک تو بہت بڑا province ہے آپ نے بھی سب کر کے دیکھا میں نے بھی ایریا وائز بہت بڑا صوبہ ہے آبادی اتنی sprinkled ہیں اور اتنے مختصر اور چھوٹی آبادیاں ہیں کہ وہاں ایک احساس create کرنا well being کا یا welfare کا یا وہاں تک roads اور development کر کے لے جانا اتنا مشکل ہے اور اتنا expensive ہے اور rehabilitate کر کے ان settlement میں ان کو لایا نہیں گیا کہ ان کو settle کیا جائے اور وہاں کی جو development ہے اس کو اس طریقے سے بنایا جائے جس کا پھل ایک عام شہری تک پہنچے سے سب سے چھوٹا صبح ایریا کے لیات سے سب سے بڑا پھر کچھ وہاں کی اپنی limitations ہیں water resources نہیں agriculture میں گوادر کی بات لیکن جو اچھی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے نہیں سکھا اور اب شاید سکھ گئے ہیں کہ 71 کے بعد مارشل لا کے دو دور دست سال کے نہیں آنے چاہیے تھے اس پہ تو جو انٹرپٹ ہوا ایک سسٹم جو نہیں ہونا چاہی تھا لیکن اس کے مقابلے میں political government نے جو کچھ کیا اور جس طریقے سے نیج کی سیاست ہوئی ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ جیوگرافی کو ایسے فالٹ لائنز ہیں بٹ اتنی پرناؤنسٹ نہیں ہے کہ ان کو باہر کہا کہ کوئی گوادر میں آپ دو چیزیں بتاؤ اور یہ اس کی ذمہ داری پتہ نہیں کس کی آپ کو بتائیں گوادر میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے یہ سی پیک کا یہ آپ کا سب سے بڑا سیمبل ہے میں نے کیوں پوچھا پراننگ کے چیئر میں تھے میں نے کہ کیوں نہیں کہتے جی انہوں نے جو ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائے دو لگائے غلط جگہ لگائے اب تیسرا لگ رہا ہے جو دو سال کے بعد پانچ میلین گیرن دے گا دو سال کے بعد گوادر اس نو الیکٹر سیٹی یہ اس قسم کا آپ بلوچستان اور دو چیز جیسے آپ پیسے ڈالے گئے پیسے جیسے بات آ رہی ہے کہ وہ ہم نے پیٹرنیج کے لیے تقسیم کیے اس کے بینیفٹس کبھی بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پائے دوسری بات یہ کہنا بجا ہوگا کہ ان کے اپنے سب سے بڑے دشمن ان کے اپنی جنہوں نے اپنے مضبوط کرتے ہیں تاکہ ہماری وقتی طور پہ اقتدار قائم رہے اس کی لئے اس کو کرتے ہیں دوسری ایک بات بھی آپ نے اس کی بات کی دیکھیں مکران علاقہ ہے وہاں کوئی بھی سرداری سسٹم نہیں ہے مکران وہ علاقہ تھا پورا جبکہ 1973 میں یا اس سے پہلے جتنی بھی سورش ہوتی رہی بلوچستان میں مکران کا حصہ نہیں تھا جب بٹو صاحب نے بھی کی تو مکران واحد علاقہ تھا جو کہ ایک رہا تک آپ کو سپورٹ مکران ایتھنکلی لنگوستکلی ڈیفرنٹ لیکن اب سب سے بڑا شورش زیادہ علاقہ اگر اس دفعہ دیکھیں تو وہ جو ہے مکران ہے مکران میں اگر نسبتاً بلوچستان کے دوسرے علاقوں سے مقابلہ کریں ایڈوکیشن زیادہ ہے وہاں کے لوگ جو میڈل کلاس بن کے آتے ہیں وہ اس کے بعد گوادر کے آپ نے بات کی بگوادر میں جا چکا ہوں اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے جب ابھی کسی پیٹ شروع نہیں ہوا تھا وہاں سے آنے کے بعد میں نے کسی جو لوگ اس میں ذمہ دار تھے ان سے میں نے بات کی دیکھیں آپ وہاں پہ لوگوں کو ساتھ ملا کریں گے تو کوئی بھی ڈیولپمنٹ پران جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ جو ہے ایک یہ یہ آپ نے پیچھے پھائکا جو وہاں پہ پانی جو آپ نے بات کر لی الیکٹرسیٹی وہاں پہ نہیں مجھے ایک بریک کا دال میں بریک کے بعد جل صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک بریک پاکستان جی عزائد صاحب کوئک ون گواہدر میں 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 کہا کہ آپ مقامی لوگوں کو کیوں نہیں ٹرین کرتے ہیں تو ایک صاحب بہت بڑے ذمہ دار کسی زبانے میں تھے مجھ سے کہتے ہیں وہ لوگ کام نہیں کرتے میں نے ان سے کہا کہ آپ پتہ ہے کہ مسکت کی آرمی مسکت کی پولیس یہ ساری کی ساری بلوچوں پہ ہے جو کہ جس کو کہہ رہے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں یہ بہت ہی ایک کانسپیریسی تھیوری پیش کروں آپ نے ایکنومک ہٹ مین کتاب پڑھی وہ خیالی پلاو نہیں ہے وہ حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں بات ہی ہے کہ جیسے آپ نے خود کہ دو ٹو سیلی نیشن پلانٹ جو کہ نہیں کام کر پائے اور ایک اب جو دو سال کے بعد کام کر پائے گا تو ایک اور میں آپ کو مثال دوں کہ پاکستان میں سیول ایویشن کے انڈر چوالیس ائرپورٹس ہیں اس میں سے صرف اٹھارا چھبیس آپریٹیو ہیں اٹھارا نون آپریٹیو ہیں تو ایک ائرپورٹ تیس ارب روپے کا بنتا ہے تو تیس ارب اٹھارا ائرپورٹ بنائے گئے پیسہ سنکھ کر دیا گیا تو جب پیسہ آتا ہے اس کو سنکھ کرنے کی مہارت کسی نہ کسی کے پاس ہے جو آپ کو باور کرا دیا جاتا ہے کہ یہ کام اچھا ہوگا یہ کام اکسپرٹس کا ہے گوادر کو جتنا مرضی ڈیویلپ کر لیں جب تک آپ ہنٹر لینڈ کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں مین پاکستان کے ساتھ تو ایک پیرلنل سڑک چل رہی ہے جلز تو نہیں ہو سکتا کسی اکل مند آدمی کو لگائیں اس کا انچار جس کے پاس پاور بھی ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں نہ بندے ہو اس کو پتہ ہوگا کہ گوادر کو کیسے ڈیویلپ کرنا ہے پھر بجلی کی ہے پھر اس کو ملانے کی ہے پاکستان کے ساتھ اور پھر آئے وے وہ ابھی تک نہیں بنا سکے تو یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یہ ایکسپورٹ کا کام ہے یہ ایسے ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ آگے ہیں میں نے تو آپ کو ائرپورٹ دے دیا جائے یہ میں نے آگے تو ان کو کوئی چیز دے دی جائے یہ طریقہ غلط ہے جو تین چار چیزیں بلوچستان میں ہونے جا رہی ہیں پپولیشن اتنی کم ہے کہ پہلا ہے ایگزون موبل جو آئی ہے تو ان کی اٹھارہ بلین کی آئل ریفائنری گوادر کے پاس لگنی ہے اتنی پپولیشن نہیں ہے وہاں پہ اکاموڈیٹ ہوگی پھر سعودی عربیہ جو رکودک میں انویسٹ کرنے آرہا ہے اور منرل ریسورسز کے ایکسپلائٹیشن کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ سے آرہی ہے اس کے مین بینیفیشریز بھی بلوچستان کے لوگ ہوں گے اور پھر یہ جو ہنٹر لینڈ کو لنک کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں بہت صحیحہ آپ اور اس میں پریارٹی وہاں کے لوگوں تک اس کا پھل پہنچانے کی ہوئی تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں یہ جو ایک نیکسس ہے ٹاپ ایکسپلائٹرز کا پلیٹیکل ایکسپلائٹیشن والا جو یہ پروسس ہے شاید دس ویل کم ٹو آن اینڈ اور اس کا پھل نام لوگوں تک پہنچ ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں بہت بڑی ٹریجی ایک بہت ایک مس نومر ہے کہ 93000 ہماری فوج نے وہاں سرینڈر کیا ایکچول سٹیٹسٹک میں بہت اس کو ڈیپ سٹیڈی کیا چونتی ازار سے زیادہ فوج نہیں تھی جو تین ملین بکالی مالے سکس ملین جوز مرے تین ملین بکالی وہ ایک اچھی بہت سب اچھی کتاب پاکستان پر لکھی گئی ہے سرمیلا بوس سرمیلا بوس وہ بہت اچھی کتاب ہے اس میں تو آپ بحث کر سکتے ہیں کہ اتنے نہیں اتنے اگر دس لوگ بھی جو ہیں وہ تو بات ساہی بات یہ اگر نوے ہزار کی جگہ جو ہے اگر بیس ہزار لوگ مارے گئے تو وہ نہیں ہے بات یہ تی کہ اتنا بڑا تریجڈی جو آپ نے سنا نا وکٹری از مینی فادر ڈیفیٹ از این آرفن تو بات یہ کہ جب کسی بادشاہ کو یا کسی ملک کو وکٹری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت کچھ اور لمب کر دیتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے میرے خیل حقائق سامنے آگے ہیں میں اس باتے تفاہ کرتا ہوں کہ اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تو یہ پتہ ہے کہ بھی اتنے لوگ نہیں تھے کام تھے لیکن کام تھے یا زیادہ تھے وہ ٹریجڈی تو جو ٹریجڈی ہے چلا با ای ٹھنک تھری فور تھاوزن سولجرز تھے جو ریکارڈ ہے اگر یہ تھری فور کی جگہ سکسٹی فور بھی ہوتے تو جب آپ کے ساتھ میسیز نہ ہو کوئی بھی آرمی اپنے جب کسی خطے کو یا کسی عوام کو ڈیفینڈ کر رہی ہو وہ عوام جب تک اس کا ساتھ نہ دیں تو کوئی بھی آرمی کامیاب نہیں ہو سکتی تو سامنے سے انڈیا اور اس وقت ان کے اڑائی لاکھ کے قریب انڈیا آرمی تھی جو کمیٹڈ تھی اور سوہ دین کروڑ کے قریب بنگولیز اور عیسٹ پاکستانی جو ان کی پریزنس وہاں نہیں چاہتے تھے تو 34000 اگر 64 بھی ہوتے تو شاید ریزلٹ ایسا ہی ہوتا کیونکہ جب تک میسیز آرمی کو سپورٹ نہ کریں تو اس کی سمری یہ ہے اگر میں سمجھا آپ لوگوں کو جب تک آپ لوگوں کو پولیٹیکل پروسیس میں نہیں کریں گے ٹاپ ڈاؤن فورس کوئی چیز نہیں کریں گے سوشل اور اکنومک ڈیپریویشن نہیں ہوگی لوگوں کو فیلنگ اور بیلونگنگ ہوگی آپ نے جو اپنے چار چھے آٹھ موروں کو آپ نے اپیز کرنے کے لیے ان کو نہیں کرنا تو یہ مسئلہ ہوگا بلوش سان ہمارے لیے ٹاپ ڈاؤن ویلکم بیک پاکستان تینکیو بھائی اپی ایس کی ٹراجیڈی بہت دل جو ہے ہل جاتا ہے جلوان آپ سواد آپ اپریشن میں تھی یہ کیا ہوا اور سیم نے کیا سیکھا یقینا دل دہلان والی بات ہے اور ان معصوم بچوں کا قتل جو ہمارا مشتق بل تھے اور وہ تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے تھے اور ایک ماں اگر اپنا بچہ سبس سکول بیجتی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی واپس آتی ہے تو اس سے بڑی ٹریجیڈی کیا ہو سکتی ہے بٹ میں سمجھتا ہوں اس کی اوپر جو ریسپانس آیا ہماری گومنٹ کا ہماری قوم کا بیسیت مجبوعی اور آرنٹ فورسز کا بڑا پھرپور ریسپانس تھا نہ صرف یہ کہ ہم نے اس تھریٹ کو جو تھی اس کو مکمل طور پر الیمنیٹ کیا اور اس طرح کی واقعات کو ہونے سے الحمدللہ روکا اگر بلکل ناممکن نہیں بنا دیا تو بہت افیکٹیو طریقے سے ہم نے اس کو روکا ہے جس طریقے سے قوم نے آرنٹ فورسز کا ساتھ دیا جس طریقے سے قوم ان بچوں کے اور ان کے ورسا کے ساتھ سیکھا دیکھیں اب سیکھنے کو اگر آپ اس کو نیرو بیگست لیسن کیا تھا ہمارا اس ٹرائجڈی سے بیگست لیسن اب ہم ہائنڈ سائٹ سے کہہ کو ڈیلے کرتے ہیں اور فل آپریشن کر کے انڈ تک نہیں جاتے تو یہ جو ٹائم ڈیلیز آتے ہیں اس سے اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں اگر ہم نے جب سیون آپریشن کر لیے تھے اس کو نہ کرنے کی بہت بڑی وجہ تھی اگر خوچانا چاہیے تھا جو شاید بوجود مجبوراً ڈیلے کرنا پڑا لیکن اگر ڈیلے نہ ہوتا تو شاید جنرل صاحب اس کے کوئی سوشل اور ایکنومک ایسپیکٹس بھی تھے یہ بلکل ایک مختلف چیز تھی مختلف فنوانا تھا یہ ایسے تھا کہ اس سے پہلے کے آپریشن اتنے کامیاب ہوئے تھے جو دشمن دیفینڈ ہو چکے تھے دیو انڈ فر سوف ٹارگٹ ٹھیک جس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کو پورا شور مچانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہوا لیکن چونکہ اس کے اندر جو انوال پاور بڑی تھی زیادہ وہ شور نہیں مچ سکا تو بنیادی طور پہ وہ جب متنفر ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ تو ایک ہے لوگ ہماری ہیں جو کام لیکن وہ تو بنیاد تو ناخاندگی ہے انصاف کا نہ ہونا ہے ایکنومک اپرچونٹیز کا نہ ہونا ہے وہ تو ابھی بھی موجود ہے لیکن یہ وجہ یہ تھی میرا خیال یہ بالکل ایک مختلف قسم کا محرکات تھے مختلف قسم ہم ڈیلے کر رہے تھے وہ ہم نے جلدی کیا آپ نے دو کتابیں لکھیں اس میں رائز آم ملٹنٹ اسلام اور اس کسن کی چیز میں دو چیز ہے یقینی بات یہ پیورلی ٹیوریسٹ اٹیک تھا اور تارگیٹ کو استعمال کیا انہوں نے تاکہ ٹیوریسٹ لوں کا ایک اور اسٹریٹیجی بھی ہوتی ہے کہ شوک کریٹ کرنا ایک خبر بنانا تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ بازاروں پر جب اٹیک کرتے ہیں سوسائٹ بومبنگ کرتے ہیں لوگوں مارتے ہیں تو اس کا اصل مقصد جو ہوتی ہے کہ شوک کریٹ کرنا اور اس کے ساتھ خبر بنانا اس میں یہی چیز ہوئی تھی ریٹیلیٹ کیا اس میں وہاں پہ ان کو کافی سیٹ بیک بھی ملا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کہا جاتا تھا کہ ہمارے نائن ایون لیکن بات یہ کہ ایک جو اس کا اثر ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہوا اس کے ایک بات ہے ایک فلیٹنگ قسم کا وہ تھا اس کے بعد نیشنل ایکشن کو آگئی ہے عقل کے نہ ان چیزوں سے نبتنا پڑے گا کیونکہ ٹیروریسزم اور ایکسٹریمزم بہت تھن لائن ہے جس میں یہ کہ ان کو ریکروٹس بھی ملتے رہتے ہیں اگر آپ ایکسٹریمز اس میں دو سے زیادہ تین سے زیادہ نکات پر عمل نہیں ہوا جلس بنیادی بات یہ میرے نظر میں جو ہمارا ایمپلیمنٹیشن کا میکنیزم اور مشینری ہے وہ اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے نیشنل ایکشن پلان کے پلاننگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایکزیکیوشن میں پرابلم ہے کوارڈینیشن کہیں نہیں ہے وجہ یہ جو میں نے بتا دیا کہ ایمپلیمنٹیشن میکنیزم ہے ہی نہیں یہ کیوں نہیں ہے کسی کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایک آرٹیکلیٹنگ ہیڈکوارٹر نہ ہو جہاں سے تمام احکامات دیے جائیں جو وہاں سے فیڈبیک لے نیشنل ایکشن پلان بکھرا ہوا ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ کسی کو ذمہ دار نہیں ہے میری ذمہ داری ہمیں کوڈینیٹ کرنے کوئی نہیں ہے وزیر آدم ہمیں پوچھتا نہیں ہے کہ بھی آپ نے کیا نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں میں درامت کریں گے اور جو وزیر مملکت ہیں انٹیریٹ منسٹر ان سے بھی میری ذاتی طور پر بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کا عیدہ کی ہے سترہ کروڑ سترہ کروڑ میں دودھ نہیں پیتی سترہ کروڑ میں کیا کریں کی ہے صرف کروڑوں کی بات نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں اور امپلیمنٹیشن ابیلیٹی نہیں میرے موں میں خاک عمران خان بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا سسٹم چینج نہیں کرتے 30 30 سیکنڈ کیا امپلیمنٹیشن سٹرکچر ہونا چاہے جنرل صاحب آپ بتائیں میں بتاتا ہوں اس وقت ایک ایسا 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 ایڈ کورٹر موجود ہے جو لائٹلی لوڈ ہے وہ ہے چیئر منٹ چیف سٹاف کورٹر وہاں پر تمام لوگ جمع ہوں وہ سیدھا جو سیدھا امران خان کو جواب دے اور امران خان سے ڈریکشن لے اور ہر چیز کو کو آرکھنیٹ سیکنڈ نیکٹا کی جو بات آرہی ہے اس کا پورا جو جو ایسا ایسا خامی تھی اس کی ایک اور وجہ تھی جو اس قسم کی جو سٹرکچر ہونا چاہیی تھا نیکٹا کا جو ہے وہ آپ نے چارٹر منظور کیا تھا آج سے پندس سال پہلے اس میں آج تک آپ کے پاس ادارے ہیں ان کو ایک لہاں سے کوڈنیشن کی ضرورت ہے کوڈنیشن کا کیا طرحہ ہے وہ بہت ضروری بن کے آتا ہے سر اس میں ایک ایلیمنٹ اور ہے اس میں کچھ لیجسلیٹ بھی کرنا ہے تاکہ یہ جو ملٹری کوٹس ویکیوم فل کر رہی ہیں تاکہ اپنے کوٹس اپنے پاؤں پہ سڑی ہوں اور اپنا بوجھ اٹھائیں جو لیجسلیشن ہوں پارلیمنٹ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ناظرین آپ سنی بہت مصبت دسکشن انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم پاکستان